بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اندہ بکاری تھا جو اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا اس کا سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا وہ لوگوں سے کہتا تھا جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا اور جو زائد دے گا اس کو ایک عجیب چیز بھی دکھاؤں گا ابو عساق ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا تھا اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں میں یہ دیکھ کر ایران وشش درہ رہ گیا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ دو سراغ تھے جس سے آر پار نظر آتا تھا اب اس نے اپنی دارتان سنانی شروع کی میں اپنے شہر کا نامی گرامی کا فنچور تھا اور لوگ مجھ سے بہت خوف زدہ رہتے تھے اتفاق سے شہر کا قاضی بیمار پڑ گیا اس کو جب اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے مجھے سو دینار بجوا کر کہلا بجا کہ میں ان سو دیناروں کے ذریعے اپنے کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں میں نے ہمیں بھر لی اتفاقاً وہ تندرست ہو گیا مگر کچھ عرصہ کے بعد پھر بیمار ہو کر مر گیا میں نے سوچا کہ وہ عطیہ تو پہلے مرض کا تھا لہٰذا میں نے اس کی قبر کھوڑ ڈالی قبر میں عذاب کے اثار تھے اور قاضی قبر میں بیٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں صرف ہو رہی تھی اچانک میں نے اپنے گھٹنوں میں درد محسوس کیا اور اچانک کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھوم کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا اے دشمن خدا اللہ تعالیٰ کے بیدوں پر کیوں مطلع ہوتا ہے